بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں بہت سارے سوالات ابھی تک آپ لوگوں کے باقی ہیں تو انشاءاللہ آج کی نشستہ میں اور جو آج کی مجلس ہے اس مجلس میں ان سوالوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے مسکان خان ہے انہوں نے کمنٹ یہ کیا ہے ایک ویڈیو انہوں نے دیکھا ہے کیا استنجا کے لئے ہاتھ کا استعمال کیا جانا ضروری ہے اس ویڈیو کو انہوں نے دیکھا کہ آپ نے تو اس ویڈیو کے اندر مردوں کے استنجا کے تعلق سے بتلا دیا کہ استنجا کے لئے ہاتھ کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے کمپلسری نہیں ہے تو کیا سیم یہی طریقہ عورتوں کے لئے اپلائی ہوتا ہے کیا انہیں استنجا کے لئے ہاتھ کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں بھی بتلا دیں تو دیکھئے ہمارے بہن ہے مسکان جی استنجا کا مصطحف دجقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیشاپ سے پھاری ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ کو اتمنان ہو جائے کہ آپ پیشاپ کا کوئی قطرہ اندر باقی نہیں ہے تو پھر ڈھیلے کا استعمال کیجئے ٹیشو کا استعمال کیجئے کہ جو قطرے شرمگاہ پر لگے ہیں وہ سوک جائیں اس کے بعد میں آپ کو پانی لے کر شرمگاہ کے اوپر ڈال دینا ہے یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ پیشاپ کا کوئی بھی قطرہ اس مقام پر ہو جائے کی طرف باقی نہیں ہے یہ پیشاپ کیلئے پیا اور پکھانے کیلئے یہ دونوں بھی چیز کیلئے اب یہاں پر اگر آپ کے پاس جو پانی استعمال جس طول سے کر رہے ہیں چاہے آپ کے پاس لوٹا ہو مگا ہو یا پھر آپ کے پاس ہینڈ شاور ہو تو وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے پانی جانے کے بعد میں وہ جو مقام کے اوپر پیشاپ وغیرہ کے نجاست کی چھیٹیں ہوتے ہیں اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہنڈڈ پرزنٹ اریمو ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اب یہاں پر آپ کو ہاتھ کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ پانی اتنے پریشر سے وہاں پر جا رہا ہوتا ہے کہ پیشاپ اور پکھانے کے جو ضررات ہوتے ہیں وہاں سے اریمو ہو جائیں گے اور اگر ایسا نہیں ہے ایسا نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس جو پانی ہے میرے نجاست والی جگہ وہاں پر پانی گرنے کے بعد جب تک ہاتھ سے میں صفائی نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی تو اس وقت تک وہ نجاست ختم ہونے والی نہیں ہے تو پھر آپ کو ہاتھ کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پر خلاص کلام یہ نکلا ہے کہ ہاتھ کا استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ میٹر نہیں کرتا ہے میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کی جگہ پر کی نجاست ختم ہوئی ہے یا نہیں نجاست اگر ختم ہو گئی ہے تو پھر ہاتھ کا استعمال کرنا بلکل ضروری نہیں اگر آگیمنٹ کیا ہے شاہ زمین خان نے سلام پیش کرتے ہیں مختصہ میں وسوسوں سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں ہر دوسری چیز ناپاک محسوس ہوتی ہے کیا ہم جس بالٹی میں ناپاک پڑی دھوتے ہیں وہ بالٹی بھی ناپاک ہو جاتی ہے ہر دوسرا سوال اور دوسرا سوال یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد جو آنکھ سے کیچر نکلتی ہے وہ پاک ہوتی ہے دیکھئے جب آپ کو ہمیشہ یہ وہم ہوتا ہے وسوسہ ہوتا ہے کہ یہ بھی چیز ناپاک ہے وہ بھی چیز ناپاک ہے تو یہ جو آپ کی بیس ہے جس بنیاد کے اوپر آپ چیزوں کو ناپاک سمجھ رہے ہیں یا پھر شک اور شبے کے اندر جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ بیس ہی غلط ہے یہ بیس ہی غلط ہے یہ بیس ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد بنا کر آپ کسی چیز پر کوئی حکمیں لگا سکتے ہیں شک اور وسوسے کی کوئی حقیقت اور کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہوتی ہے جب تک آپ کو کسی چیز کی نجاست اور ناپاکی کا کنفرمیشن نہ مل جائے اس وقت تک آپ وہم اور شک کو بلکل سائیڈ میں رکھ لیا کریں دوسری چیز جو آپ نے کہا ہے کہ آنکھ میں سے جو کیچڑ وغیرہ نکلتا ہے تو یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے ہاں یہ گندگی آپ سمجھ سکتے ہیں تو صفائی کے پرپس سے آپ آنکھوں کو دھول لیتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر آنکھوں کے اندر ہے یا ہاتھ پر نکل گیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا عوضو توٹا نہیں ہے اور جس جگہ پر لگا ہے وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہے عارفہ یاسمین یہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کا نام ارحان رکھا ہوا ہے تو کیا کروں اب ارحان میننگ کے اعتبال سے یہ نام اچھا نہیں ہے ہاں نیم چینج کیا جا سکتا ہے آپ اپلائی کیجئے ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں بچے کے آدھار کارڈ ہے اسی طرح جو بس سرٹیفیکٹ ہے یہاں پر آپ نیم چینجنگ کا اپلیکیشن دے سکتے ہیں نام آسانی سے چینج ہو جاتا ہے تبدیل کر لیا جاتا ہے اس میں پروبلم والی کوئی بات نہیں ہے سعید شیخ نے سوال کیا ہے سلام پیش کرتے ہیں وعلیکم السلام سعید بھائی کا کہنا یہ ہے ہمارے یہاں پر ایک بکرہ ہے جو پچھلے سال بارہ زل حجہ کو زہر کی نماز کے بعد پیدا ہوا تھا تو کیا اس سال اس کی قربانی کر سکتے ہیں سعید بھائی کر سکتے ہیں لیکن آپ پہلے اور دوسرے دن نہیں کر سکتے جو بخرید کا جو تیسرا دن ہوگا تو تیسرے دن زہر کی نماز کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں جو تیسرا دن ہوتا ہے تو آپ مغرب کی نماز تک قربانی کے علاو ہوتی ہے اس کی پرمیشن اور اجازت ہوتی ہے تو آپ زہر کی نماز کے بعد یہ جو بکرہ ہے آپ کا پورا ایک سال کا ہو جائے گا وہ آپ اس کی قربانی تیسرے دن زہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی نماز کے بعد تک کر سکتے ہیں یعنی مغرب سے پہلے پہلے تک سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کون ہے یہ انسار بھائی پڑھا انہوں نے سلام پیشی ہے علیکم السلام کہتے یہ ہیں کہ ماہین اور نام کے معنی کیا ہوتے ہیں اور اس کی صحیح اسپیلنگ کیسی ہوتی ہے ماہین ماہین اگر آپ انگریزی میں لکھ رہے ہیں تو م ا ا اچ آئی ان مراتھی اور ہندی میں اگر لکھ رہے ہیں تو میم ہوتا ہے ماھ اس کے بعد میں اس کے ایک کانہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی اور اس کو ایک ویلانٹی دے کر کے نون لکھئے ماہین اسی طرح اردو میں اگر آپ لکھ رہے ہیں تو میم والی زبرما ہاً یا اور نون ماہین تو یہ جو ماہین ہے یہ ایک فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے چاند جیسی صورت والی حسین اور خوبصورت آورت اس طرح کے معانی اس کے آتے ہیں تو یہ ماہین اچھا ہے میننگ کے دباس ٹھیک ہے میننگ کے دباس ٹھیک ہونے کی وجہ سے آپ اپنی بچی کا نام ماہین رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر تو یہی ہے کہ آپ صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین کے ناموں میں سے کسی کے نام پر بچی کے نام رکھیں بہتر ہے لیکن اگر ماہین آپ نے پسند کر لیا ہے تو میننگ کے دباس سے کچھ غلط نہیں ہے رکھ سکتے ہیں اور جو اسپیلنگ ہے وہ بھی ہم نے کہہ دیا ہے عارف خان صاحب سلام پیش کرتے ہیں وآلہم سلام عارف بھائی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کسی نے کسی نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسے برطن میں کھانا نہیں چاہیے اسے بے برکتی آتی ہے وہ برطن ایسے ہوتے ہیں جو نکل رہے ہیں نئے نکل رہے ہیں چھاکیا ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نون اسٹک کہا جاتا ہے اس میں چیزیں چپکتی نہیں ہیں ہمیں کسی نے کہا ہے کہ ایسے برطن میں نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے عارف بھائی دیکھئے کس برطن میں کھانا پکانا چاہیے اس برطن میں کھانا پکانے سے گھر میں برکت آئے گی اس میں نہ پکانے کے وجہ سے بے برکتی آئے گی اس طرح کا نظریہ شریعت میں نہیں ہے یہ جو نون اسٹک برطن جس کا حوال آپ نے دیا ہے یہ آج کل ہم دیکھ رہے کہ ہر گھر کی ضرورت بنتی جا رہی ہے تو جو پرانے جو طریق ہوا کرتے تھے کہ لوگ جو ہانڈی ہوتی تھی جو مٹی سے بنی ہوتی تھی اس کے اندر خانہ بناتے تھے پھر بعد میں لوگوں نے سٹیل میں اور الومینیم میں اور الگ الگ دھات والے جو برتن ہیں اس کے اندر لوگوں نے اپنے ضرورت کے تباہ سے حالات مواقع اور اپنے سہولیات کے تباہ سے لوگوں نے کھانا بنانا اس سے کھانا شروع کیا ہے تو آج یہ جو چلن چڑھ رہا ہے نون اسٹک برتن میں کھانا پکانے کا تو یہ چونکہ فی الحال کے لوگوں کے ضرورت بن چکی ہے اس میں کھانا جلتا نہیں ہے برتن کے صفائی بھی آسانی سے ہو جاتی ہے اور چونکہ بہت سارے خواتین بھی جو برتنوں کے صفائی کے پرپس سے ایسے برتن میں اگر کھانا بناتی ہے تو پھر شریعت تباہ سے اس میں کھانا بنانا اور کھانا بنا نہیں ہے ہاں اگر آپ سینٹک برتن کے اندر اگر ہم کھانا بناتے ہیں تو ہمارے جسمانی اعتبار سے ہمیں پروبلم ہو سکتی ہے بیماری آسکتی اس طرح کی اگر کوئی سائنسی تحقیقات آپ کے پاس ہے تو پھر صحت کے اعتبار سے اگر آپ اس میں کھانا بنانا اور کھانا نہ شاہد ہو ٹھیک یہ آپ کی مرض ہے لیکن شریعی اعتبار سے ممانعات نہیں ہے بشیر بھائی سلام پہ شکرتیں والی کیونکہ سلام کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک گاؤں میں میں نکاح میں گیا تھا امام صاحب نے نکاح تو پڑھایا نکاح پڑھایا تو پہلے عیجاب اور قبول کرایا بعد میں خطبہ نکاح پڑھا تو اس سے نکاح صحیح ہوا ہے بشیر بھائی دیکھئے یہ جو امام صاحب نے جو طریقہ کیا ہے کہ پہلے انہوں نے خطبہ نکاح پڑھا پہلے نکاح پڑھا دیا یعنی عیجاب قبول کیا پھر بعد میں انہوں نے خطبہ نکاح پڑھا ہے تو یہ بھی طریقہ صحیح ہے اس سے نکاح صحیح ہو جاتا ہے نکاح ہو گیا ہے اس کے بارے میں آپ شکت میں نہ پڑھیں لیکن مصطحب اور بہتہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے عیجاب قبول کروالیا جائے بعد میں خطبہ نکاح پڑھا جائے یہ مصطحب اور افضل اب بہتن طریقہ ہے اگر کوئی اس کے اپوزٹ کر لیتا ہے تب بھی اس کا نکاح صحیح ہو گیا ہے اس کے بارے میں آپ شکت میں نہ پڑھیں ہمارے طاہر پٹین صاحب نے بھی مسافر کی نماز کے تعلق سے سوال کیا ہے کہتے ہیں کہ مطلع صاحب میں سفر میں ہوں غلطی سے میں نے اثر کی نماز امام صاحب کے ساتھ چھوڑ دی پھر نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے غلطی سے دو کے بجائے چار اکات نماز پڑھ لیے تو میری نماز صحیح ہوئی ہے یا نہیں طاہر بھائی دیکھئے جو آدمی مسافر ہوتا ہے سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لئے قصر واجب ہوتی ہے یعنی اس کو چار کے جگہ دو ہی رکعت پڑھنی ہوتی ہے تین کے جگہ دین پڑھے گا دو کی جگہ دو پڑھے گا جہاں پر چار ہوتی ہے جیسے زور کی نماز اثر ہے اور اشاہ یہ چاروں نمازوں کے اندر اے تینوں نمازوں کے اندر قصر ہوتی ہے دو ہی رکعت اس کو پڑھنی ہے امام صاحب کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں تو پوری چار پڑھ لیجئے اگر تنہیں تنہیں پڑھ رہے ہیں اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر یہاں پر آپ کو دو ہی پڑھنی ہے تو آپ نے اثر کی نماز غلطی سے چار پڑھ لی ہے تو اگر مغرب سے پہلے پہلے آپ کو موقع میر رہا ہے تو اس نماز کو لوٹانا واجب ہی یعنی دو رکعت آپ واپس سے پڑھ لیجئے یہ بھی اس صورت میں جبکہ آپ نے قادع اولہ کیا ہوگا اگر قادع اولہ بھی آپ نے نہیں کیا پھر صدیصہ ہوا بھی آپ نے نہیں کیا ہے تو پھر ایسے صورت کے اندر ایسے صورت کے اندر آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی شاہد بھائی نے کہا ہے میری بیٹی کا نام جوہریہ ہے بہت اچھا ہے جوہریہ نام ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹس میں اس کے نام کو کیسے لکھنا چاہیے انگلیش کی سپیلنگ بتلا دیجئے اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں دیکھیں یہ جوہریہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام بھی ہے اس کے بعد میں یہ جوہریہ انگلیش میں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو جی یو ڈبلیو اے آئی آر آئی اے جوہریہ اس طرح کا نام آتا ہے اس طرح آپ اپنے ڈاکومنٹ میں بچے کا نام دی سکتے ہیں آگے کیا ہے ٹھیک ہے چلیے باقی جو سوالات ہیں انشاءاللہ نیچس منشست کے اندر اگلی والی جو مجلس ہوگی وہاں پر دینے کی کوشش کریں گے دعاوں کے درخواست والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ